السلام علیکم میرے ٹو فیملی ویلکم ٹو اسمہ حوان موسیقی 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 جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور گرمی میں پسینیں زیادہ آنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے سر کی سکن اور باڈی پر دانیں نکل آتے ہیں ان دانوں کی وجہ سے خارش ہوتی ہے جیسے جیسے گرمی شتر تک تیار کرتی ہے تو ویسے ہی گرمی دانوں کا زور بڑھ جاتا ہے ان میں خارش کے ساتھ سا چوبن محسوس ہونے لگتی ہے پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گرمی دانوں پر کچھ تھنڈے تھنڈا اپلائے کریں جس سے ہمیں سکون مل سکیں گرمی دانوں کو سکون دینے کیلئے تھنڈک والے لوشن ہی کافی نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ کو وقتی طور پر تو سکون دے دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو گرمی دانوں سے مکمل نجات نہیں دلا سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈائیٹ پرینٹ میں ایسی غزائیں شامل کریں جو آپ کا ان دانوں سے نجات دلا سکیں فرسٹ آف آل گوشت سے پھریس کریں کیونکہ گوشت دیر سے حضم ہوتا ہے سمر سیزن میں میٹ کا زیادہ استعمال نظام حضم کے دباؤ کو بڑھاتا ہے میٹ میں فیٹس، پروٹین، کاربوہیڈیٹ کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو حضم کرتے ہوئے باڈی ٹمپریچر کو ہائی کر دیتی ہے اب آپ یقینا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میٹ نہیں لینا تو پھر ہم ایسا کیا اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں جس سے ہم اپنے گرمی دانوں سے نجات پا سکیں تو جناب سبزیوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں کیونکہ ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ جلد حضم ہو جاتی ہے آئیلی آئیٹمز ویک میں دو دفعہ لے سکتے ہیں آپ ڈیلی ایک گلاس، ستو، گرڈ اور پودینے کا شربت پیا کریں ستو میں ایسی پراپیٹیز پائے جاتی ہیں جو پورا دن جسم کو تھنڈا اور ہائیڈریٹی رکھنے میں مدد کرتی ہیں گرڈ باڈی کی ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے پودینہ پودینہ آپ کو ہائیڈریٹیڈ، ریفریش اور تھنڈا رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ گرمی کو شکست دینے میں آپ کی مدد کرتا ہے سلات میں ٹیماتر اور کھیرے کا استعمال لازمی کریں ٹیماتر اور کھیرہ اللہ کی دی ہوئی بے شمار نیمت و مسے ایک ہے کھیرے میں نائنٹی فائی فرسنٹ پانی موجود ہوتا ہے اور اسی لیے یہ سپر ہائیڈریٹنگ ہے یہ باڈی سے ٹاکزنز کو ختم کرتا ہے ٹیماتر اور پودینے کے بارے میں میں کاللیڈی ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں دونوں ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ سب کو اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ سکس ٹو ایٹ گلاس پانی لازمی پیئے ایٹ گلاس نہیں پی سکتے تو سکس گلاس تو لازمی نہیں کیونکہ آدھے سے زیادہ باڈی پرابلنز پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں تو پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی کے استعمال لازمی کریں دونے جی یہ تو ہو گیا ڈائیٹ پلان جس کو فالو کر کے آپ گرمی دانوں سے مکمل اجات پا سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ڈی آئی وائی کنڈیشنر جس کو یوز کر کے آپ کی سر کی سکن پر جو دانے ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کنڈیشنر تیار کرنے کیلئے آپ کو چاہیے ون کپ ووٹر ٹو ٹیبل سپون مائنیز ایک چھٹکی حلدی ایک چائے کا چمز زیتون کا تیل ایک کھانے کا چمز بلائی والا دودھ ایک چھٹکی دارچینی پاورڈر اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے اس کو سر پہ اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد شاور کیپ پہن لیں اور آدھے گھنٹے بعد اچھی طرح واش کرنے انشاءاللہ اس ڈائیٹ پلین کو فالو کر کے اور ہوم میٹ کنڈیشنر کو یوز کر کے آپ کی باڈی یا سر پہ جو دانے نکل آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سمر سیزنز میں اس پرابلم سے چھٹکار آپ آسکیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اس بہیون سے آنے والے نیو نوٹفیکیشن کا ویڈ کریں تو نوٹفیکیشن کے لیے اس بہیون کو سبکرائب کریں اور برابر میں دیئے گئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تھانک یو ٹک کیر اللہ حافظ